بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقریباً سو سالہ خاتون ہے جو کہ اپنے پچپن سالہ بچے کا پیٹ پال رہے ہیں کیمیں اپنا کار دک زارا ہوں دائے نو کیمیں چوک کے اورے پرے کار دے جے تو آڑی اپنی عمرینی ہوگی ہے نا لائی رک سے کچھ چوک کے بار جاندے ابل کلم تیب تیب من پاک لا الہ الا اللہ محمد لچو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیصل آباد پوائنٹ میں ہوں رانا حسان علی اور آج میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جو کہ واقعی مستحق خاندان ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا واحد مستحق خاندان ہے جو کہ واقعی مدد کے مستحق ہے جن کی مدد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے افضل عبادت ہے انشاءاللہ فیصل آباد پوائنٹ سے بھی ان کی ضرور جس قدر ہو سکی مدد ضرور کر کے جاؤں گا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقریباً سو سالہ خاتون ہے جو کہ اپنے پچپن سالہ بچے کا پیٹ پال رہی ہے یہ معذور بھی ہے اور پیدائشی طور پر معذور ہے کس قدر ان کی زندگی کٹھن ہے کس قدر یہ اپنے حالات سے لڑکے اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں یہ سارا ماجرہ ان سے بھی جانتے ہیں اسلام علیکم امہ جی کی نام ہے امہ جی تقریباً کنی عمر ہوگی ہے سو سال دی ہوگی ہے سو سال عمر ہوگی ہے تو اڈے پتر دی کنی عمر ہے ہوگی ہوگی تھی ہے پجہاں کنی ہوگی ہوگی ہے پجہاں پچھونجا سال ہے شروع تو یہ انجے مزور ہے اچھا کمیں اپنا کار دکھا ہوندہ ہے کمیں چوک کے اوڑے پرے کار دے جی تو اڈے اپنی عمر ہے نہیں ہوگی ہے کمیں چوک کے اوڑے پرے کسی چوک کے اوڑے پرے کنی عمر ہے اچھا تو اڈے خامد بھی انی عمر ہے اپنا امہ جی دسوں کے کار روٹی روٹی گوڑ پراندہ ہے میں آپیں بکاری ہے کمیں اس عمر دے ویسکی میں کام کر لگ دے بڑے افسوس کی بات ہے بہت دردناک سٹوری ہے کہ سو سال کی عمر ہو چکی ہے پچپن سالہ بیٹا مازور ہے گھر میں کھانا بھی پکانا ہوتا ہے بچے کو اٹھا کے ادھر سے ادھر بھی ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ بچہ ہی ہے اپنے بچے کو اٹھا کے سارے معاملات اس کے دیکھنے ہوتے ہیں تو امہ جی تھک نہیں جاتی ہے آپ پھر تھک جانی ہے تھک جان دی ہو کار دے ہلاد کیا ہو جائے نہیں روٹی کی میں کون کماندہ ہے روٹی ہلا دے ہی آندہ کوئی نہیں تو اٹھا کمون آلا کوئی نہیں آگا کوئی نہیں تو جڑے بندے تو اٹھے ویڈیو بے رہے ننکی کہنا چوندے تو اٹھے کو مدد کرے ہاں جی کارنی چاہی دیا مدد کرنی چاہی دے تو اٹھے کارنی چاہی دے مدد دوسری مستحے کو تو اٹھے مدد کرنی چاہی دیئے جڑے بندے ویڈیو دیکھ رہے ہیں حقینا مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حقیقی مستحق ہیں امداد کے آپ کے مال کے آپ کا جو صدقہ خیرات ہے یہی لوگ اصل حق دار ہیں جن تک جن تک حق دار میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں نہیں پہنچ رہا لیکن انشاءاللہ کمپین کریں گے اس خاندان کی جتنی ہو سکے مدد ہم کروائیں گے اور میں اپیل کرتا ہوں آپ سے بھی کہ ضرور ان کی مدد کریں تو اٹھا سردار نہ آئے بابا سردار بابا سردار ہے ان کا نام شروع تو یہ ہے جی ہن ڈی اچھا کی میں اگے پچھے تھا نکون کھڑ دا ایک میلی امی میلی امی کھا تیری امی کھاڑ دی اگے پچھے ہن ڈی روٹی پانی اہی دیندی امی تیری ہن ڈی نماز پڑ دے جیا نماز نہیں پڑ دے جی اچھا نماز نہیں پڑ د کر دی نہیں درو شریف پڑ دے ریندے جی ہن ڈی درو شریف پڑیا کرو чтоб جیدہ تو زیادہ ہن ڈی اچھا کلمة کنے ہن ڈی کلمة ہندیا چھے چھے ہندہ ہن ڈی چلو پھر پہلا کلمہ سناؤں 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 پہلا کلمہ